آپ لوگ جو صحابہ قرآن کو برا کہتے ہیں لیکن اگر یہ سوچیں کہ وہ لوگ اتنے برے تھے انہوں نے قرآن پاک میں کوئی حرف برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی اگر وہ برے ہوتے ہیں تو اپنے دورے حکومت میں کر سکتے تھے یا نہیں دیکھیں نا یہ سوال بیدا ہوتا ہے نا کیا سوال ہے اگر وہ برے تھے تو ان کا دورے حکومت ملا جن کو آپ لوگ برا بلا کہتے ہیں تو قرآن پاک میں تو کوئی حرف بہراب کوئی ایسے کوئی غلطی نہیں کوئی کیونکہ جو چوری کرتے تھے ان کے ہاتھ بھی کٹے زکاة بھی لوگوں نے دی ہر طرح کے معاملہ ٹھیک گزرے جب ان کے دورے حکومت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اس میں انہوں نے کوئی چینجنگ نہیں کی سب چینجنگ کیسے برا کیسے دوسرا سوال میرا یہ تھا اسی کے اندر اسی حوالے سے کہ دیکھیں اگر تو کافر تو نبی پاستر نے بھی کبھی نہیں کہا ان کو ٹھیک ہے اگر کافر تھے تو اللہ کو معلوم ہے اس بارے میں ہمیں تو نہیں معلوم ہم نے دیکھا نہیں نہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ان کی زندگی اور اگر اللہ کے نظر میں کافر نہ ہوئے اور ہم نے ان کو اپنی زندگی میں کافر کہنے لگے تو کیا سر ایک حدیث میں ہم کافر نہ ہو جائیں گے ایک حدیث میں آتا ہے نا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں دیکھیں ہمارے کتب میں یہ تو بہت زیادہ ہے دیکھیں آپ لوگوں کی جو احادیث ہیں یہ دربار کی جمع شدہ احادیث ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا جو مذہب ہے یہ خلافت کا مذہب ہے بنی عمیہ بنی عباس کے دور کے آپ کے محدثین سب ان کے علماء ہیں درباری علماء ہیں تو لازمی بات ہے یہ ان کے سیاست کے موافق حدیث نقل کریں گا میں بنی عمیہ کی بات نہیں کر رہا سر میں نے بنی عمیہ کی بات میں آپ کے احادیث کی بات کر رہا ہوں بھئی آپ کے احادیث جو آپ تک پہنچی ہے نا آپ کے احادیث ابوبکر کے زمانے میں تو نہیں لکھی گئی نا بنی عمیہ کے فلٹر سے اور بنی عباس کے فلٹر سے گزر گئے ہیں جن لوگوں نے آپ کے احادیث نقل کی ہے ہر نسل میں یہ بنی عمیہ اور بنی عباس کے درباری ملاتے یہ لوگ اور جنہوں نے یہ احادیث لکھی ہیں یہ ان کے زمانے میں لکھی ہے اور آپ کا مذہب سرکاری مذہب جو درباری مذہب ہے وہی ہے تو آپ کے خطب میں لازمی بات ہے وہ احادیث جو دربار کے سیاست سے مخالف ہو تو نقل نہیں ہوگا نا آپ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح طور پر کافر کہا ہو وہ آپ کے کتابوں میں نہیں ہے اگر آپ کے کتابوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر نے نہیں بولا ہے کیونکہ آپ لوگ صرف وہی نقل کریں گے جو ان کے سیاست سے متعارض نہ ہو جو ان کے سیاست کے مخالف ہو تو نقل نہیں کریں گا آپ کے علماء انہوں نے اپنا قتل کرانا ہے کیا بلکہ آپ کے علماء تو یہ جو ان کے سیاست کے نفع میں اگر جوٹی بھی کوئی حدیث ہو اس کو صحیح بنا کر پیش کریں گے ان کا فریضہ ہی ہے کیونکہ درباری ملا جو ہیں وہ تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوئی تکفیر نہیں کیا یہ غلط بات ہے اس طرح بہت سوالات بھیر میں آ جاتے ہیں آپ کے کتابوں میں کس منافق کے متعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو منافق بولا ہے اتنے آیات ہیں قرآن میں منافقین کے متعلق کتنے آحادیث ہیں آپ کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ منافق جو اس آیام ہے اس کا مراد فون کون ہے یہ تو نہیں ہے آپ کے کتابوں میں یہ باتیں آپ کے کتابوں میں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں ہے دیکھیں آپ کے کتابوں سے جو ہم آپ کے دیکھیں اگر ہم ثابت کرتے ہیں آپ کے کتاب سے کہ ابو بکر نے یا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا توہین کیا بھائی تو ختم ہے اس ضروری نہیں اب اس کے بعد ہم یہ بھی دکھائیں کہ توہین کرنے کے بعد پیغمبر نے نہیں بولا جی آہا اس نے میرے توہین کی یہ کافر بھی ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہی ہمیں پتہ ہے کہ توہین کرنے والا کوئی بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ہے دیکھے نا اب آپ کے کتابوں میں اب اب اکرمہ جنگ سے بھاگ گیا جب قرآن کی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی دوسری حدیث لانے کی ضرورت ہے نہیں کہ ہم آپ کے کتاب سے پر یہ بھی دکھا دیں کہ جنگ سے بھاگ گیا تھا بھاگنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ جی آہاں یہ جہنمی ہے یہ ابو بکرمہ جہنمی یہ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی اگر ہوتا بھی آپ لوگ نقل نہیں کرتے لیکن ہمارے کتابوں میں یہ موجود ہے یہ چیزیں کیونکہ ہم نے اہل بیت علیہ وسلم سے حدیث دیئے دربار سے نہیں لیا تو ہمارے پاس حدیث بہت زیادہ ہے شیخ خین کے متعلق اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ انہوں ان کے خلافت بہت اچھی تھی یہ بھی آپ کے غلط فہمی ہے انہوں نے شریعت کے تمام احکام چینج کر دیئے انہوں نے شریعت کے تمام احکام چینج کر دیئے بھائی یہ دیکھو آپ کے خود صحابہ نے خود شہادت دیئے یہ کتاب صحیح بخاری چاب دار الفکر یہ کتاب صفحہ نمبر ایک سو اکسٹھ ہے ملاحظہ کریں صفحہ نمبر چھے سو پچاس میں سمع تو امت دردہ یا قول تقول امت دردہ کہتا ہے ابو دردہ میرے پاس آئے وہ بڑے غزب غزب مہتا ہے قول تو ماہ اغضبہ کر میں نے کہا کیوں آپ غزب میں ہیں قال واللہ ما عارف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بعد عد میں نظر نہیں آتی مگر یہ ہے کہ بس یہ نماز جماعت ان کے پاس ہے یہ کہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں تفہیم البخاری صحیح بخاری کی شرح و ترجمہ کس کی روایہ تصنیف ہے مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارعوم دیوبن جلد اول حصہ اول اردو بازار کراچی میں چپی ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کے ترجمے میں کیا فرماتے ہیں اچھا میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں ایک منٹ کے لیے ام دردہ ام دردہ سے سنا ام دردہ کیا کہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک دفت مرتبہ ابو دردہ آئے بڑے غزبناک ہو رہے تھے میں نے پوچھا کیا بات ہوئی فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں ٹھیک نا ہو بھئی سب انہوں نے چینج کیا نہیں کیا چینج کیا نہیں کیا اچھا آپ چلتے ہیں یہ سی بخاری ترجمہ اور شرح کے ساتھ نعمانی کتاب خانہ میں چپیا علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ اور شرح ابو دردہ میرے پاس آئے وہ بڑے غصے میں تھے میں نے پوچھا کیوں غصے میں انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں لوگ مل کر کیا کرتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں یہ صحیح بخاری ہے حافظ حمد صاحب کے ترجمہ کے ساتھ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایپ پین سٹھ ولم یجمع القرآن غیر و اربع ابو دردہ و معاذ ابن جبل و زید ابن ثابت و ابو زید و نحم و رثنا انس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پھائی صرف چار شوائے کرام قرآن کے حافظ تھے ابو دردہ معاذ ابن جبل حافظ تو نہیں جمع کیا تھا اور ابو دردہ انہی میں سے ایک تھے ابو دردہ کی فضیلت اب یہ ابو دردہ کہ صرف چار صحابی ہیں جن کو قرآن آتا تھا تو ان میں سے ایک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا جو انہوں نے بولا یہ کتاب فتح الباری بشارع سیل بخاری چابدار المعارفہ دیکھیں اسی حدیث حدیث نمبر چیز سو پچاس کے شرح میں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں کوئی شریعت کی ایسی بات جس کو لوگوں نے چینج نہیں کیا نہیں پتتا سوائی کہ بس یہ لوگ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں یسلون جميعا اے مجتمعین یعنی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وَمُرَادُ عَبُدْدْدَرْدَا اَنَّ اَعْمَالَ الْمَذْكُورِينَ حَسَلَ فِي جَمِعَهَا النَّقْصُ وَالْتَغْيِيرِ إِلَّا تَجْمِعَ فِي الصَّلَا کہ مسلمانوں کے عامال میں تغییر اور نقصان کمی بیشی آگئی ہے مگر یہ نماز بس پڑھتے ہیں جماعت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کس زمانے کے بعد ہے وَقَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَان کہتے ہیں یہ عمر ایک نسبی بات ہے کہ لوگوں نے چینج کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک بات ہے پھر ثُم مَقَانَ فِي زمانِ شَيْخَيْن شَيْخَيْن کے زمانے میں تبدیلی آگئی ہیں اور پھر عبودردہ کے آخری زمانے میں عثمان کے زمانے میں ہی وفات ہوگئی ہیں ٹھیک ہے نا تو جو شخص عثمان کے زمانے کو پایا وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو احکام دین تھے وہ سب کے سب چینج ہو گئے ہیں صحیح ہے بھائی ہو بھائی فرحان بھائی کافی ہے بھائی سوال ہو گئے آپ کے مزید کچھ کہنا اب یہ سوال پہ آپ کی بات سے پیدا ہو گیا جو میں نے آپ سے پہلے کیا آپ نے حوالہ دیا اور آپ نے مانا اور آپ مجھے بھی منوانے کے کوشش دو کیا آپ نے ماشاءاللہ اب کہہ رہے ہیں تھی یہ دیکھیں کتاب میہجیوں فلاں ہو اور نماز کا طریقہ نماز کے علاوہ اب یہ وہی حوالہ جات ہیں جو اپنے بولا کے فیکٹریاں لے تھی ملعظم کی جو تھی وہ فیکٹریاں تھی نا ان کے خلاف بول میں اس کے حدیث پر کہت کروں یہ کیا مطلب اس کا نماز کیا مطلب انہوں نے کہا کہ شریعت کے تمام حکام چینج کر دی ہیں بس یہ لوگ نماز جماعت ہوتی ہیں ان کی نہیں فرمایا کہ نماز صحیح ہے نہیں فرمایا کہ نماز کو چینج نہیں کیا بس نماز جماعت پڑتے ہیں بس یہ صرف نام کے مسلمان ہیں باقی ان کے سب حکام چینج کر دی ہیں اور چینج کون کرتا ہے بھئی چینج عام مسلمان نہیں کرتے تھے چینج خلفاء کرتے تھے جو حاکم ہے وقت ہے وہی حکام میں چینج لاسکتا ہے باقی لوگوں کو اتنی جورت تو نہیں ہے اب وہ اکرمہ رہی کی بات کر رہا عثمان کے بات کر کے انہوں نے تمام کام چینج کیا چینج کیا اب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ غلط حدیث ہے آپ لوگوں کا اجمائق ہے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قطیہ کے مطابق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دو چیزوں کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام صحابہ نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا تو سب چیزوں میں گمراہ ہو گئے نہ سب احکام دین چینج کر دیا نا اوکے تینکیو سر اللہ حافظ